پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک منتخب وزیر آزم پہ فرد جرم آئد کر دیا گیا ہے اب یہ کیس چلے گا ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کنوکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن اشارہ اسی طرف ابھی جا رہا ہے کہ اگر وہ کنوکٹ ہو یا نہ ہو خط لگتا ہے کہ اس حکومت نے نہیں لکھنا اب یہ خط لکھوانے کے حوالے سے سپریم کورٹ تو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں وہ تو چلا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سیاسی اور اخلاقی رول حضب اختلاف کا بھی اس حوالے سے ہوگا جو کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑی اچھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے رائے بھی رکھتا رہا ہے اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ مومنٹ کے دوران ظاہرہ ایک قلیدی کردار بھی تھا خواج آصف صاحب اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ یہ بتاتے چلیں کہ اگر یہ وزیر آزم نہیں خط لکھتے کنوکٹ بھی ہو جاتے ہیں خوڑشیچہ آ جاتے ہیں کوئی اور آ جاتا ہے وہ بھی خط نہیں لکھتے تو آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ خدشاہ تو اس بات کا بالکل ہے کہ یہ اس کو لنگر آن کریں گے الیکشن سٹاک اور یہ خط نہیں لکھیں گے کیونکہ خط لکھنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو زرداری صاحب ہے انٹرویو اگلے دن کوئی بیس بچیس روز پہلے آیا تھا اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ اس بات کو کہہ دیا کہ خط ہم نہیں لکھیں گے یہ یہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے میرا خیال ہے پیسے تو آلڑی ان اکاؤنٹوں سے نکل چکے ہوئے ہیں پیسے تو جن جن جیبوں میں جانے تھے وہ ساٹھ ملین یا پین سٹھ ملین ڈالر چلے گئے ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ یہ دوبارہ کیس انسٹیٹوٹ نہ ہو جائے دوبارہ پروسیڈنگز نہ سٹارٹ ہو جائیں اور یہ ساٹھ پین سٹھ ملین ڈالر کی جگہ جو بھی ان کا خطش ہے وہ خط نہیں لکھ رہے آپ کیا کریں گے جو ہم نے عدلیہ کی بہالی کے جو کچھ کیا تھا عدلیہ کے جو اختیارات ہیں یا ان کے جو پاورز ہیں یا ان کے فیصلے جو ہیں ان کی انکلیمنٹیشن کے لیے بھی وہی کریں گے انشاءاللہ تعالی تو آرٹیکل ون نائنٹی میں کسی بھی ادارے کو سپریم کورٹ انگیج کر سکتا ہے خدا کرے وہ فوج کو انہیں نہ کرنا پڑے لیکن علاوہ اس کی اگر دوسرے ادارے اس میں ایک پنجاب حکومت بھی ہے اس میں آپ ایک حضب اختلاف بھی ہیں آپ کیا اخلاقی ہے ایک فرض بھی ہے تمام آپشن ایجیٹیشن کریں گے لانگ مارچ کریں گے کوئی سڑکوں کا بات کو لے کے جائیں گے امران خان تو الڈی عوادہ کر چکے ہیں کہ تحریک انصاف تحریک چلائے گی آپ انہیں جائن کریں گے میں کیا کمنٹ کروں میں کیا کمنٹ کروں ہم نے جس دن عدلیہ بحال تھی جس دن عدلیہ بحال ہوئی تھی ان کی بحالی کی بات تھی ہے ایجیٹ کی اکلائن ہمارے پرویو میں بھی چلتی ہے یہ دیکھیں گے یہ ایکسپیرینس ہم نے ان کا کیا ہوا ہے مطلب جج پہلے بحال ہو گئے تھے امران خان صاحب بعد میں بحال ہوئے حزدان شاید سب اٹھ بات پانی اپس سب سے اٹھ بات بھی سب اٹھ بات بھی اس لیے کہ ان کا کمپس بالکل درست تھا آج بہت زیادہ بڑے لیڈر بن گئے ہیں ان کے دو دو لاکھ کے جل سے ہو رہے ہیں میری 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 ایک بات سنیں ساٹھ سال کی عمر میں لوگ چینج نہیں ہوا کرتے یہ 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 جو ہے نا آخری عمر میں سر وہ ساٹھ سال کے لگتے ہیں خای صاحب آپ لوگ بھی تو پرو ایسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے تھے یہ تو وہ مطلب نہیں دیکھنا لیکن ہم چینج ہوئے تھے یعنی پیس سال کی عمر میں ہو سکتے ہیں ساٹھ سال کی عمر میں نہیں چینج ہو سکتے اچھا نہیں نہیں ہم فورٹیز میں تھے مجھے ملا اعاد ہے عمران خان صاحب میں ایک چیز کا نہیں نہیں میرا 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 لیڈر جو ہے میرا لیڈر جو ہے وہ میرا کلاس سیلو بھی ہے انسیڈنٹی اس کی عمران خان صاحب چلے میں ایک بات پوچھنی سر یہ عمران خان صاحب جو ہیں آپ جو بھی ان کا اس وقت ایکسٹانس ہے وہ اپیل کر رہا ہے ایسے ووٹر کو جو پہلے آپ کا ووٹر تھا اور شاید اب بھی لوجسٹیکلی ریالیٹی یہی ہے کہ شاید وہ ابھی بھی شاید آپ کو ووٹ دے وہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن عمران خان کی جو اپیل ہے اس وقت وہ زیادہ تر ایشیوز پہ بھی آپ ہی کی طرح کی بات کر رہے ہیں ماں سوا وہ آرمی کو کرٹسائز نہیں کرتے اس کے علاوہ تو آپ کا اور ان کے موقع میں زیادہ فرق نہیں ہے تو کیا کوئی اس حکومت کو نکالنے کے حوالے سے نہیں کوئی تعاون ہو سکتا دیکھیں آپ نے ایک تو میری مات کی تائید کر دی آپ نے کہا دھگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی آپ ان کو کہتے ہیں تو آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ آرمی پہ جو ہے وہ اپنے مالکوں پہ کس طرح کوئی کرٹسائز کر سکتا نہیں کر سکتا سر وہ کہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے سیاست جس دن آپ یہ الزام ثابت کرتے ہیں خائصہ دیکھیں یہ پاکستان کی سیاست کا یہ بڑا پرانا گمک ہے چھوڑیں یہ پٹ چکا ہوا ہے یہ فکرہ پٹ چکا ہوا ہے اس وقت تک اس شوہ میں بیس پچیس منٹ سے ہم بات کر رہے ہیں آپ اور آپ کی threat to the حکومت's existence اس حکومت وقت کو آپ کس طرح گرا سکتے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کی آپ کو threat اور existential threat کہ آپ کا وہی ووٹر اور وہ نوجوان ووٹر اگر ہم دو حصوں میں split کر دیں پہلا یہ کہ آپ miserably اس بات میں fail ہو گئے کہ نوجوان ووٹر کو activate کرنا وہ پی ٹی آئی activate کرنے میں بہت کامیاب ہو گئی لیکن ڈیموکرائٹ کو آپ آج بھی activate کر سکتے ہیں اسی نعرے پہ جو کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ جی یہ آقا ان کے جو ہیں وہ established order ہے اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو خواہد صاحب آپ کا ایک اگر آپ clarity سے بتائیں یہ آپ کس بات پہ differ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا جو منشور ہے اس کے اندر آپ کسی طرح economic policy میں ان سے differ کرتے ہیں آپ کسی طرح state ideology میں آپ کی کیا major difference ہے جو آپ ایک پنجاب کے نوجوان کو بتا رہے ہیں جہاں پہ main battle ہوگی آپ کی versus PTI جس کی وجہ سے وہ وہاں ووٹ نہ دے آپ کو ووٹ دے دیکھیں میں میں ایک آپ سے میں گلی محلوں میں پھٹنے والا ایک سیاسی ورکر ہوں میں نہ نہ کوئی کوئی بڑا anchor person ہوں نہ کوئی بڑا leader ہوں میری میری جو سیاست جو ہے وہ اس نے جنم لیا ہوا ہے گلی محلے کی سیاست سے اور سیال کوڑک درمانے size کا شہر ہے میں جانتا ہوں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور because صبح شام میں یہ ایک ہی کام نہیں کرتا ہوں اور تو میں کوئی کام نہیں کرتا اور یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کے analysis سے جو ہے معذرت کے ساتھ جو ہے اتفاق نہیں کرتا دیکھیں یہ یہ ہماری youth جو ہے وہ اس کی بھی classes ہیں اس کے بھی جو ہے مختلف cadres ہیں اس میں بھی مختلف classifications ہیں levels ہیں اس لیے آپ کو ایک ہی brush سے سب کو paint نہیں کر سکتے ضرور ہوں گے طریق انصاف کے ساتھ بھی بالکل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے جلسے بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جب اکھاڑا جو ہے وہ سجے گا اور جب ڈھول بجے گا جی اس وقت دیکھا جائے گا لیکن خواہد صاحب ہم نے اس کے اوپر تین مہینے شوز کیے ہیں وہ اکٹوبر تیس کے جلسے کے بعد جس نے سب کو سرپرائز کیا آپ کے جو لیڈرز تھے ان کے خیال میں نوجوانی پیتیس سال سے کم عمر کا آدمی نوجوان تھا مطلب صرف آپ لوگوں کی ڈریکشن اب ضرور چینج ہوئی ہے یہ جلسہ پالیسیز چینج ہوئی ہے لیکن وہ اٹھارہ سے پچیس سال کی عمر کے بیچ کا آدمی چاہے وہ نادان ہو چاہے وہ نائی وہ اس کو ایکٹیویٹ پیٹی آئی نہیں ہے میں اس کو نادان بھی نہیں کہتا میں اس کو نائیز بھی نہیں کہتا میں بھی اس سٹیج سے گزرا ہوا ہوں ایو خان کے دور کا آخری زمانہ تھا میرے میں بھی پیشنز تھے میں بھی اس وقت جو ہے اپنی ایک سوچ رکھتا تھا جو وقت کے ساتھ جو ہے سالڈیفائی ہوئی وہ اس نے ایک شیپ اختیار کی اس کے خد و خال جو ہے وہ بنے تو یہ اس میں کوئی یہ ساری دنیا میں ایک نارمل چیز ہے جو کل لوگ ووڈ سٹاک جنریشن تھے وہ آج لوگ یپیز بنے ہوئے ہیں وہ آج وال سٹریٹ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان کا ویپن جو ہے آج وال سٹریٹ ہے تو یہ سارے ٹرانزیشنز ہوتی ہیں یہ ایولوشن ہوتا ہے تو اس لیے ٹرانزیشن تو الیکشن کے بعد ہوگی یہ اس میں زیادہ نہ آپ پریشان ہو نہ میں پریشان ہو اس کو اس طرح چلنے دیں اللہ خیر کرے گا دی اس طرح چلنے دیں سر لیکن اس الیکشن میں جہاں سے یہ چلنے شروع ہوگا میری جان الیکشن آنے تو دو آپ ٹھیک ہو جائے گا نہیں الیکشن آنے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگ ہار جائیں گے میں پوچھے ہوں آپ کا اس الیکشن میں منشور میں پیغام کیا ہے جو پی ٹی آئی کا نہیں ہے میری میری بات سنیں میں دو آزار دو میں بھی الیکشن میں گیا تھا میری پارٹی گئی تھی میری قیادہ جلاب وطن تھی ہم نے چودہ سیٹیں لی تھی اور پھر دو آزار آٹھ ہے ہم نے بانوے لے لی تو یہ حالات کے جو مختلف ادوار ہے نا مختلف ادوار ہے نا اس لیے اس لیے کہ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو بورٹ دو اور پی ٹی آئی کو نہ دو ماں سوائے اس کے فرق کیا آپ فرق کیا ہے پولیسی بتائیں نا سر اس کے علاوہ کیا فرق ہے پولیسی آمد کیا فرق ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے میں جو بات آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے بیس سال کی جنگ میں بار بار ہم سروائیب کیے یہ بات میں آپ کو جو ہے رہا ہے ہم اس دفعہ بھی اس جو راونڈ ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہم سروائی بھی کریں گے ہم سروائی بھی کریں گے ہم سروائی بھی کریں گے یہ تھوڑی کہا ہے کہ آپ لوگ ڈوب گئے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اگر تفریق کریں پی ٹی آئی اور اپنے آپ میں تو یاد ماضی کے علاوہ کوئی فرق بتائیے آپ کی پولیسیز میں ہم ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہیں ہم یہاں پہ اس ملک میں فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے اس ملکی سیاست پر نہیں رکھنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں پلیز پلیز میری بات سنیں میری بات سنیں پلیز میری بات سنیں ہم چاہتے ہیں کہ فوج اگزیکٹیو کا ایک میعتائت عدارہ رہے ہم نہیں چاہتے کہ فوج جو ہے دکٹیٹ کرے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے اس کے سربراہ جو ہیں وہ extensionیں لیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ foreign policy اس کو کی صفحہ پلیں گے وہ interview بھی کہتے ہیں ہم یہ نہیں 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 پلیس پلیس انہوں نے انہوں نے کسی stage پہ جو ہے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ جو establishment ہے اس کو کسی stage پہ confront نہیں کیا کسی stage پہ confront نہیں کیا کسی کی نہیں لے سکتے ہیں تو اس کے انہوں نے تو فوج کی ابھی سن بھی رہے تو آگے نہیں سننی وہ کسی کی نہیں سن سکتے وہ کسی کی نہیں سن سکتے چلے یہ 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 تو expectation ہے ہم ہم بہتر کر سکتے ہیں اور کر چکے ہیں آپ کی کوئی فرق نہیں ہے نہیں ہمارا آپ کے پاس empirical evidence ہے نہیں آپ کے پاس اگر ہو نہ ہو آپ اس election سے پہلے جا کے کہیں گے نہیں نہیں میں میرا مروہ میرا ووٹر بھی جانتا ہے میرا ووٹر مجھے میرے ووٹر میں دو آزار دو میل ایٹیس لیے کیا تھا کہ میں ایٹیس ترپیشمنٹ تھا ان کی جگہ جو تین اشاریہ نو کروڑا ہے وہ سب پچیس سال سے کم عمر وہ سارے جعفی جعفی صاحب جعفی صاحب میں ایک معذرت کے ساتھ بات کہوں آپ جو ہے آپ ٹی وی پہ اچھے کپڑے پہن کے بڑے طریقے کے ساتھ سلیکے کے ساتھ بات کرتے ہیں میں گلی ملے میں سیاست کرتا ہوں میرا اوڑنا بچھونا یہ ہے تو میں تھوڑا سا جو ہے نا اس کو زیادہ I know this business a little better sir you are an expert in this ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں no I'm not an expert I'm not I'm not the last word but you are a further one پر میرا میں کہہ رہا ہوں کہ جو میری میری بات سنیں جائف سا میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں آپ جن شہروں کی بات کر رہے ہیں ان میں ایوریج ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ٹوانٹیز میں ہوتا ہے لیکن آپ جن غریب علاقوں کی بات کر رہا ہوں میں جن گلی محلوں کی بات کر رہا ہوں جن گھاؤں کی بات کر رہا ہوں جو انڈر ڈیولپڈ ایریز کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ سیمٹی سیمٹی فائی پرسنٹ ہوتا ہے ہم نے ازاد کشمیر کے سیلیکشن میں ایسے گاؤں بھی دیکھے جہاں پہ ہنڈر پرسنٹ ووٹر ٹرن آؤٹ تھا ساڑھے تین بجے پولنگ بند ہوگی آپ لوگ جو ہے یہ جو جمع تفریق کر رہے ہیں پلیز اس میں پورا کینلس ساتھ ہے میں آپ سے صرف درخواست کر رہا ہوں میں یہ کسی کے ریفرنس سے بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی بات سے تجزیہ میں یہ لوں کہ آپ ہم سٹورم این اٹی کپ کر رہے ہیں لاہور اسلام آباد اور اربن ایریا اس کو دیکھتے ہوئے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے وہ بھی وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے وہ اس کو میں ڈنائی نہیں کر رہا لیکن ایک ایک بات ہے ایسے سر آخری کچھ علمات ہیں آپ کمپلیٹ کینویس دیکھیں کمپلیٹ کینویس دیکھیں امریکہ نے جو ہے اب ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا ہمارے بلوجستان کے انریسٹ کو بے شک کہ بلوجستان کے حوالے سے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور وہاں کے لوگوں کے جو بھی احساس محرومیت ہے چاہے جائز ناجائز جو بھی ہے we have to cater to it اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن امریکہ کا اس بات کو ایکسپلائٹ کرنا اس پہ آپ کیا مطمئن ہیں جو ہماری حکومت کا رد عمل آیا آپ حکومت میں ہوتے تو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں اسے شوکو دیکھیں جی ہمارے موجودہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے یہ دونوں کے دونوں جو ہے امریکن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے آپ دیکھیں یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں کسی نے گرائے یہ ڈرون جو پرسوں ترسوں ہوا ہے حملہ کسی نے گرائے ہیں ڈرون کو کہاں ہے ہماری ایسٹرنشمنٹ سر اگر وہ اتنی امریکہ کی بات سون رہے ہیں تو امریکہ کو بلوجستان کے ایشو پہ ان کی تلزم پہ پہلے امریکہ یہ دیکھنے آپ پھر جو ہے مصومیت سے کام لے رہے ہیں یہ جو بلوجستان میں جو دنبے پہر رکھ رہے ہیں وہ پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں یہ ہمارے ہماری اسٹیبیشمنٹ کی ایکنومک سروائیول جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نتی ہو چکی ہوئی ہے بلکہ یہ سروائیول نہیں کر سکتے ہماری جو موجودہ پاکستان کی ایکنومک سیچویشن جو ہے وہ اتنی بڑی فوج کو جو ہے فورڈ نہیں کر سکتی اس کے لیے امریکہ کی تابیداری ان کے لیے بہت ضروری ہوگی ہوئی ہے جتنے بھی بورڈ گئے جتنے بھی جو مرضی وہ گالی لیتے رہے ہیں ہمیں جھوٹییں مارتے رہے ہیں یہ امریکہ سے بے وفائی نہیں کریں گے نہ یہ حکومت کرے گی نہ اسٹیبیشمنٹ کرے گی بلکہ میں ہم ایکسلوٹلی کلیر اباؤڈ اٹ کسی کو شک شکہ نہیں ہونا چاہیے اس کے مطال اور بلوجستان میں جو ہو رہے ہیں بلکہ جب سیلف ڈیٹرمنیشن کے الفاظ حق خود ارادیت کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ تو ہمیں کم از کم چونک کے تھوڑا صحیحے تو یاد کرنینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پہلے ہو چکے جس وقت ہم ساتھویں بیڑے کا انتظار کر رہے تھے ایڈویڈ کینیڈی سینڈر ایڈویڈ کینیڈی جی وہ اس وقت مقتیبانی کے کیمپوں کا انڈیا میں دورہ کر رہے تھے ہم لوگ جو ہے اس ڈیلویڈ میں پچھلے پچاس ساٹھ سال میں سے ہیں کوئی یہ نیا ڈیلویڈ نہیں ہے ہمارے لیے یہ سب بھارت کے ایجنٹس ہیں یہ سب باہر سے پیسہ آ رہے ہیں یہ سب دہشتگرد ہیں یہ لائن بھی وہی ہیں سر اگر کتابیں کھولیں وہی سکرپٹ ہے وہی ڈائلوگز ہیں یہ بھی نہیں کہ کوئی ڈیٹا بینک ریپیٹ کیا سوچ بدلنے کی ضرورت ہے بنگال اور بلوچستان میں ویسے فرق بڑھائے کیونکہ وہ ایک دور تھا ایک قوم تھی حیدر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں سے زیادہ سانی نال کوٹھ لماد ہے یہ آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم زیادہ سانی سے پینٹی لگا سکیں گے یہ آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کا جو ایک کچھ ریالیٹی ڈیفرنٹ تھی ہمیں یہاں پہ بھی ظلم کرتے رہنا چاہیے وہ میں الڈی کہہ چکھاؤں میں ایک اور بات آپ کی بات میں اینٹ کرنا چاہوں گا ہیدر وید کے ساتھ شاید اگری نہ کروں کوئٹا کے علاوہ اور کوئٹا بھی ہم سے کتنا دور ہے بلوچستان مطلب ہمارے ایکچول یوسیج میں ہماری انویسمنٹس میں کتنا دور ہے بلوچستان بلوچستان قریق قریب تو نہیں ہے ڈماغ میں دور ہے ویسے تو جڑا ہے نا فیزکلی ہماری پرائیورٹیز میں دور ہے جو کہ بڑی غلط بات ہے حضرت خاضر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اس پہ تو بات ہوگی دو منٹ رہ گئے ہیں کل ہمارے شو پہ ماروی محمد آئی تھی اور انہوں نے کچھ تذکرہ کیا تھا ذکر کیا تھا کہ وہ ایک ایسی بڑی جماعت جوائن کرنے والی ہیں جو کہ ایک نیشنل سطح پہ تبدیلی لانے کی بات کرے گی اور کچھ شاید بہتری کی طرف بات جائے جب ہم نے ان سے کہا کہ پیٹی آئی تھی آپ کھڑ نہیں رہی پی ایمل کیوں آپ نہیں کر سکتی پی ایمل نون ہی ہو سکتی ہم نے اس پہ پش کیا انہیں کہ آپ پی ایمل نون جوائن کر رہی ہیں نہیں تو انہوں نے کہا آپ انتظار کریں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا آپ کیا کوئی ایسی بات سن رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو ماروی محمد جوائن کر رہی ہیں ہماری پارٹی میں ماروی کے بہت سے دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنشپ ہیں اور اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو پری ایمٹ نہیں کرنا چاہتا میں وہ اللہ کرے جو بھی فیصلہ کریں اچھا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کے فیصلوں میں برکر ڈالے میرے خیال ہے ان کا ایک لائن تھی جس نے یقیناً آپ کی سیاست میں برکر ضرور ڈالی ہوگی سر پرسائیڈ نائٹ کو یہ چلی ہمارے پاس کہ وہ فرمارت ان کے خیال سے عمران خان صاحب کا الیکشنیرنگ میں یہ خیال تھا کہ پنجاب اور کے اندر یہ لوگ خود کوشش کریں گے سندھ فالو اپ پروونس ہے اس کو ایجنسیاں سمار لیں گی یہ مارمی میمن صاحب نے عمران خان صاحب کو کوٹ کیا تھا تو فیچر ریفرنس نہیں دیکھیں بات سنیں میں آپ کو ایک سمپل سی ایک فکرے میں یہ جو سارا جو ٹولہ یا کافلہ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے پچھلے تین مہینے میں چار مہینے میں جو ہے یہ سٹیٹس کو کی کوک سے انہوں نے جنم دیا ہوا ہے یہ ہر دور میں اسٹیبشمنٹ کے ساتھ رہے ہوئے ہیں ان میں کوئی بندہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑا رہا سر عمران خان تو ابھی تک اسے موقع نہیں ملا نا حکومت میں ہے مارمی میمن تو مشرف صاحب کے ساتھ رہ چکے ہیں آپ جوالد صاحب کے ساتھ رہ چکے ہیں عمران خان تو آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ جب ساٹھ سال تک کی عمر تک کسی بندے کو چانس نہ ملے سیاست کے اندر وہ تھوڑا ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا شارٹ کٹس بھی ٹھوڑھونتا ہے تو یہ ترین صاحب اور یہ وڑیج صاحب اور میاں عذر صاحب اور فلانہ صاحب یہ سارے اسٹیبشمنٹ کے گھسے پٹے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے آج سے تین مہینے پہلے تک جو ہے یہ کلیشن گورنمنٹ کا حصہ تھے صاحب لائیں گے کیا تبدیلی لائیں گے یہ لوگ جو ہیں جو جاتے جاتے صاحب ہمیں ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا پرانا ورکر ٹھیک اور یہ سارے لوگ ٹھیک سر جعوید آشمی صاحب آپ کی پارٹی چھوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں تو سیٹ کا معاملہ وہ کہتے ہیں بھائی سیٹ کا اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا جتنا بڑا معاملہ یہ تھا کہ آپ لوگ سیٹ دے کس کو رہے تھے یوسر رضا گلانی صاحب کے بیٹے کو ہم تو نہیں دے رہے تھے مجھے مجھے آشمی صاحب نے خود کہا کہ میری بیٹی کو دے دوں میں مجھے کہا ہونے میں کوئی تیسری بندے کی بات نہیں کر رہا آشمی صاحب کو میاں صاحب نے چار سیٹیں دیں پچھلے الیکشن کے تو خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ معروضی سیاست کے خلاف جو جماعت ہے اس کے اندر ایک معروضی سیاست کی وجہ سے گئے جاوید آشمی صاحب جی جی بلکل میرا مطلب ہے شاہ ممود اور جوید آشمی صاحب جوید آشمی صاحب نے مجھے کہہ کے ان کی بیٹی میری بیٹیوں کی طرح ہے دوہزار دو میں جو ہے میں نے کہا ہم یہ نواز شریف کو اسرار کر رہے ہیں آشمی صاحب کے جن کی بیٹی کو ہے میں نے بنایا جائے دو دفعہ میں نے بنایا ان کو اس میں کوئی دکیچو بھی بات تو نہیں ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا عمران خان صاحب کی ایک سیٹمنٹ سے ختم کرتے ہیں کیونکہ میرے خیلوانٹ ہے اب کوئی خاندانی سیاست نہیں چلے گی اب کوئی اس طرح کی سیاست نہیں چلے گی یہ خان صاحب نے کہا اس کے بعد شاہ محمود خوریشی صاحب آئے سٹیج پہ اور ان کو انٹرڈیوز کرتے میں کہا گیا سالے ساتھ سال پرانی قدی ہے یہ اور پھر سب لوگ پھر گھٹکی میں ہوا تھا آپ اس کی replays دیکھ سکتے ہیں facebook.com slash agenda360 پہ آپ ہمیں لکھیں اپنی آرہ سے اگاہ کر سکتے ہیں اگر آپ عمران خان صاحب کے فالوہر ہیں تو بھی آپ اپنی آرہ سے اگاہ کر سکتے ہیں back with you next week بہت شکریہ خالدہ صاحب